ہم نے اس سے پہلے ذکر کر چکے کہ جب کوئی ڈیٹا نارملی ڈسٹیبیوٹیڈ نہیں ہوتا تو اس میں دو طرح کی خرابیاں ہو سکتی ہیں یا وہ سکیوڈ ہوتا ہے یا وہ کرٹاسٹ ہوتا ہے تو سکیوڈیس ہم نے پہلے دیکھی کہ نارمل یعنی سینٹر پوائنٹ کے رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پہ اگر ڈیٹا ایونی ڈسٹیبیوٹیڈ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سکیوڈ ہے اسی طرح کرٹاسٹ کیا ہے کہ ڈیٹے کی ڈسٹیبیوشن ورٹیکل ہی خراب ہو جائے یعنی اس کے اندر پیکنیس جو ہے نا وہ وہ خرابی کر رہی ہو آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں تو آپ کو بہتر سمجھ آئے گی پیکنیس سے مراد یہ ہے کہ سینٹر کے رائٹ اور لیفٹ پہ ڈیٹا کم ہوتا چلا جائے اور سارا ڈیٹا سینٹر پہ جمع ہو جائے تو وہ پیکنیس آتی ہے مثلا اگر آپ اس میں دیکھئے کہ جو سب سے نیچے کب بنا ہوا ہے وہ نارملی ڈسٹیبیوٹیڈ سا ہے اس کی شکل تقریباً نارمل کی طرح ہے لیکن جو اوپر چلتے جاتے ہیں تو جو درمیان سے اگر ہم نیچے والا دیکھیں جس پہ نارمل لکھا ہے اس کو چھوڑ دیں تو آپ سب سے نیچے والا دیکھیں تو یہ ریلیٹیبلی فلیٹ ہوتا جاتا ہے اس کے آگے مثال اگلی سلائیڈ پہ اس سے بہتر طریقے سے نظر آئے گی تیسرا جس میں سائٹوں پہ ڈیٹا ختم ہی ہو جائے اور ٹاپ پہ ڈیٹا زیادہ ہے مثال آپ یوں لے لیں کہ میں نے ایک سوال پوچھا جو لکڑ سکیل پہ تھا اور لکڑ سکیل پہ پانچ جواب تھے ایک سیکس پہ آپ نے وہ پانچ پوائنٹ لکھتی ہے اور پھر دیکھا کہ ون جواب دینے والے کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ ون جواب دینے والا زیرو کوئی بھی نہ ہو ٹو والا تین چار لوگ ہوں تھری والے پہ سو میں سے نوے لوگ ہوں اور آگے فور والے پہ پھر تین چار ہوں اور فائب والے پہ پھر کوئی نہ ہو تو اس کا جو گراف بنے گا وہ باللکل ایکس ایکس کے ساتھ جائے گا ایک دم اوپر لائن بنے گی اور نیچے آ جائے گی اور پھر واپس ایسے ہو جائے گا ایک فنگر کی طرح کا گراف بن جائے گا اس کا حضرت لب ہے کہ ڈیٹا پانچ پوائنٹس کی بجائے ایک پوائنٹ پہ سارا کٹھا ہو گیا جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ کرٹاسس کہلاتا ہے کرٹاسس کی دوسری جو ورس شکل ہے وہ کیا ہے کہ میں نے پانچ آپشن دیئے تھے ون ٹو ٹی فور فائیو سو لوگوں سے ریٹا لیا ون جو ہے وہ بھی دس بیس لوگوں نے کیا ٹو بھی بیس نے تین بھی بیس نے چار بھی بیس نے پانچ بھی بیس لوگوں نے سیلیکٹ کیا جب میں اس کے بار بناؤں گا تو برابر سائز کے بنیں گے اور کرو بناؤں گا تو سیدھی لائن بن جائے گی فلیٹ ہو جائے گا بلکل یا فنگر کی طرح بن جائے تو بھی خراب ہے یا بلکل فلیٹ لائن بن جائے تو بھی خراب ہے کیونکہ میں جب کوئی question بناتا ہوں تو اس assumption سے بناتا ہوں کہ اس پہ مختلف طرح کے لوگوں کے مختلف response ہوں گے اور اگر یہ representative sample تھا تو لوگوں کے جوابات کو جب میں graph کی شکل میں لاؤں گا تو یہ normal distribution بنے گی اب اگر وہ normal نہیں بنی اور اس طرح سے بن گی جیسے میں نے بیان کی تو ہم کہیں گے کہ یہ kertost data ہے kertosis تین طرح کا ہو سکتا ہے lepocartic ہو سکتا ہے leptocartic platocartic ہو سکتا ہے اور mesocartic ہو سکتا ہے یہ لفظ ذرا مشکل سے ہے لیکن ان کے concept اتنے مشکل نہیں ہے جو finger کی طرح بن جائے ایک finger کی طرح ایسے بنے وہ جو data ہے وہ leptocartic کہلائے گا ٹھیک ہے اور جو میں نے آخر میں مثال دی کہ one پہ بھی اتنے لوگ آ جائیں two پہ بھی same تین پہ بھی چار پہ بھی پانچ پہ بھی ساری option پہ برابر آ جائیں تو وہ دیکھیں ایک plate کی طرح line بن جاتی ہے ایسے سیدھی flat line بن جاتی ہے اس کو platocartic کہتے ہیں تو یہ اس طرح کی ان کی distribution ہیں آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی صورتیں یہ graph پہ آپ کو یوں نظر آئے گا جو سب سے پہلے والا graph ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر x-axis پہ پانچ options دی ہوئی ہیں لیکن آپ دیکھیں data سارے کا سارا دوسری تیسری اور چوتھی option کے اردگرد ہے یعنی دوسری اور چوتھی option کے درمیان سارا data پھر رہا ہے آپ کے right side پہ بلکل extreme پہ بھی کوئی data نہیں ہے اور left side والی extreme پہ بھی data کوئی نہیں ہے اگر میں اس کا graph بنا دوں گا تو یہ بلکل finger کی طرح کا graph بن جائے گا دوسرے میں دیکھئے جس میں آپ دیکھیں تو 1 پہ 2 پہ 3 پہ جو پانچوں option تھی تقریباً برابر لوگ ہر option پہ موجود ہیں اور اگر میں اس کا graph بناتا ہوں تو بلکل ایک flat سی چیز بن جاتی ہے ایسے straight curve کی طرح نہیں بنتا بلکہ بہت low height کا curve بنتا ہے تو یہ جو ہے یہ pletocurtic کہلاتا ہے اور جو normal distribution میں آتا ہے اس کو آپ mesocurtic کہلیں نہ peaked ہوتا ہے نہ flat ہوتا ہے تو وہ اس طرح correct ہے تو ان کو اگر آپ define کرنا چاہیں تو دیکھیں یہ ہے جیسے یہ اگر تین distribution آپ لیتے ہیں تو پہلا normal distribution ہے mesocurtic جس کو کہتے ہیں normal ہے دوسرا جو ہے اس کے اندر یہ جو dark blue والی line ہے normal ہوتا تو نیچے والے curve کی طرح ہوتا لیکن کیونکہ سائیڈوں پہ ڈیٹا کم ہے center میں زیادہ ہے تو اس کی شکل finger کی طرح بن گئی ہے یہ جو ڈیٹا ہے یہ لیپٹو کرٹک بن گیا ہے finger بن گئی اور normal ہوتا تو ایسے لیکن جب ڈیٹا یوں بنے کہ ایک بلکل fat lines ہی آ جائے x-axis کے parallel تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کا tossed ہے اور یہ pletocurtic ہے plate کی طرح کی اوپر دے کہ top تو اس کا plate کی طرح کی شکل بن گئی ہم کوئی بھی analysis جب کرتے ہیں statistics میں تو ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ جس ڈیٹے پہ یہ test apply ہونے ہیں ان testوں کی وہ جو ہم نے t test کا inova minova correlation کے test ان تمام testوں کی ایک بنیادی ضرورت یہ ہے کہ یہ صرف اس ڈیٹے پہ apply ہوتے ہیں جو ڈیٹا normally distributed ہوگا اگر ڈیٹا normally distributed نہیں ہے یعنی skewed ہے یا cut tossed ہے تو دونوں صورتوں میں آپ وہ test apply نہیں کر سکتے پہلے آپ statistical طریقے سے یا ڈیٹا cleaning کے طریقے سے آپ اس ڈیٹے کو normal شکل میں لائیں گے پھر آپ وہ test apply کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کیے بغیر کریں گے تو آپ کے جو result آئیں گے وہ result درست نہیں ہوں گے ان کی interpretation جو آپ کریں گے وہ interpretation بھی درست نہیں ہوگی تو اس لیے normality of data یا normal distribution of data کو سمجھنا بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آپ نے جب بھی analysis کے process میں جانا ہے تو سب سے پہلے یہ check کرنا ہے اور اگر یہ نہیں تو آپ نے پہلے ڈیٹے کی treatment کر کے اس کو normal شکل میں لانے کے طریقے سیکھنے ہیں اور پھر آپ اس پہ کسی بھی طرح کی inferential statistics apply کر سکتے ہیں کو سکتے ہیں آپ نے